قسمت کا لکھا ہوا شخص کو ملتا ہے یہ بات ہے مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے اس سے ایک حبہ بھی ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا صحیح حدیث ہے بخاری کی دیگر قطبہ حدیث میں موجود ہے جب بچہ شکم مادر میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے تو چار ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روپ پھوکی جاتی ہے تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اس کا شکی اور سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے تو رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا اور جب جب ملنا ہے تب تب ملے گا جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہوگا اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے بزریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہے تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا لیکن دولت عثمان نہ ملی دولت قارون ملی لکھا جو تھا مقصوم تھا ملا وہی ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا لیکن اس کی سزا کاٹنے پڑے گی اس لیے کہ حصول کے ذرائع حرام تھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قسمًا حرامًا تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کمار ہے لیکن کما بزریعہ حرام رہا ہے اللہ اکبر بعض کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اور بالخصوص لوہے کی بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں کتنا سخت کام ہیں لیکن وہاں بھی جو ہے وہ چاہے پندرہ بیس منٹ جو ہے وہ خیانت کر کے موسیقی موسیقی